بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عصر چودری نئی وڈیو کے ساتھ حاضر ہیں لاہور میں ہاکی سٹیڈیم کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا جلسہ تاریخی جلسہ جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور چودری پرویزلہ صاحب جو ہیں وہ جلسہ گام میں پہنچ چکے ہیں جلسہ گا جو ہے ہاکی سٹیڈیم جو ہے وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے لاہور میں ہمارے دوست ہمارے بھائی رائے ساکب خرل صاحب جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا ہوا تھا میں ہم کو دیکھ رہا تھا ان کے ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا کہ اس ہاکی سٹیڈیم میں اور کراؤن میں جہاں پہ جو آپ نے دیکھا کہ وہ ٹراف جو ہے وہ سارا کھڑا گیا تھا اس جگہ کے اوپر مجموعی طور پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ لوگ جو ہیں وہ بہ آسانی ہاکی سٹیڈیم کے اندر آ سکتے ہیں گنجائش ایک لاکھ لوگوں کی ہیں لیکن اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں نو بچ کے چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور اس وقت سٹیڈیشن یہ ہے کہ ہاکی سٹیڈیم جو ہے وہ مکمل طور پہ بھر چکا ہے اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے اور انتظامیہ کی جانب سے جو ہاکی سٹیڈیم کے گیٹس ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے اس لیے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اندر گنجائش نہیں ہے موسم ظاہر ہے گرمی ہے حبس ہے کھچ کھچ وہ سارا سٹیڈیم جو ہے وہ بھر چکا ہے مزید لوگ جو ہیں وہ اس پہ نہیں آ سکتے تو اس لیے اب اس کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیا گئے ہیں جبکہ ہمارے کچھ دوست جو اس وقت باہر موجود ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں وہ بتان ان کا کہنا ہے کہ جیسے جتنے لوگ اندر موجود ہیں کم از کم اس کا نصف جو ہیں وہ حقی سٹیڈیم کے باہر موجود ہیں یعنی اگر ایک لاکھ لوگ جو ہیں وہ سٹیڈیم کے اندر موجود ہیں تو کبھ پچاس ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ سٹیڈیم کے باہر جو اردگرد کا ایریاز ہیں وہاں پہ موجود ہیں بڑی تعداد میں لہوری جو ہیں انہوں نے لبیک کا ہے عمران خان کی کال کیوپر نکل کے وہ آئے ہیں عمران خان جو ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے اور پھر پاکستان کا جو وہ منایا جا رہا ہے پاکستان کے جو ترانے ہیں ملی نگمے ہیں وہ وہاں پہ بجائے جا رہے ہیں یہ تو ہے ایک پاور شو جو لاہور میں ہو رہا ہے ایک دوسرا پاور شو ہے جو راول پنڈی میں ہو رہا ہے راول پنڈی کے اندر فیضاباد میں پریڈ گراؤنڈ کے قریب حافظ ساد رزوی جو ہیں تحریکے لبیک اس کا بھی ایک جلسہ ہو رہا ہے no doubt بہت بڑا جلسہ ہے وہ بھی اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ کچا کچ میں نے اس کے ویجولز دیکھے وہ بری ہوئے ہیں سڑکیں جو ہیں وہ بری ہوئی ہیں حافظ ساد رزوی جو ہیں وہ وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں داخل ہو چکے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ وہ جلسہ ہونا ہے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان جو ہیں تحریکے لبیک کے وہ وہاں پہ مجود ہیں پاکستان تحریک انصاف اور ٹی الپ جو ہے اس کے کارکنان کی اگر بات کی جائے تو پی ٹی ای کا کراوڈ تھوڑا سا میڈل کلاس کراوڈ سمجھ جاتا ہے جبکہ ٹی الپ کی حقیقتن اگر بات کی جائے تو پاکستان کی جو اصل عام عوام ہے وہ ٹی الپ کے اس بڑے تاریخ کی جلسے کے اندر موجود ہے یہاں بھی یومی ازادی کی مناسبت سے یہ ایونٹ ہو رہا ہے لاہور میں بھی یومی ازادی کی مناسبت سے ایونٹ ہو رہا ہے لاکھوں پاکستانی جیسا میں نے آپ کو بتایا بڑے زبردست طریقے سے یومی ازادی جو ہے اس کو ویلکم کر رہی ہیں اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں جبکہ دوسری جانب اگر ہم حکومت کی بات کریں تو ڈی چوک میں میں ابھی کچھ دیر پہلے ڈی چوک سے ہو کے آیا تو وہاں پہ بھی تیاریاں کی گئی ہیں انتظامات کیے گئے ہیں وفا کی حکومت کی جانب سے اور وہاں پہ وزیراعظم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی تقریبات کے لیے آنا ہے وہاں پہ بھی ایونٹس ہونے ہیں فائی ورکس کب تیاریاں جا رہا ہے کہ وہاں پہ ہونے ہیں اور بھی کوئی ایونٹس وہاں پہ ہونے جا رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں سرکاری ملازمین اور جو انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں جنرل پبلک عام لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج دوپہر میں مریم اور انگزیب صاحبہ جو ہیں وفاقی وزیر برائے چھے سے سات لوگ ان کی رائٹ سائیڈ پہ تھے جب تو ان کے سامنے بھی کوئی بارہ سے تیرہ لوگ کھڑے ہوئے تھے انتظامات جو ہیں وہ بہت بڑے بیمانے بھی کیا گئے تھے بڑے لگجری قسم کے صوفے ہم نے دیکھا وہاں پہ رکھے ہوئے تھے ایک لمبی کتاریں تھیں کتار در کتار وہ صوفے جو ہیں رکھے گئے تھے خالی تھے مریم اور انگزیب صاحبہ جو ہیں وہ خالی صوفو سے کتاب کر رہی تھی میڈیا کے کچھ لوگ وہاں پہ مجود تھے کیمرامینز مجود تھے ان سے وہ گفتگو کر رہی تھی اور جو انہوں نے اجھ گفتگو کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ان کو بہت زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ 1954 میں لیاکت علی خان نے پاکستان کا پہلی مرتبہ ترانہ جو ہے وہ کمپوز کروایا تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ اتنے عرصے کے بعد اب دوبارہ سے نیا ترانہ جو ہے وہ پاکستان کا وہ آنیر ظاہر ہے ہونا ہے وہ بجایا جائے گا چلایا جائے گا وہ اس کا کریڈٹ دے رہی تھی شہباز شریف صاحب کو اب پاکستان کی عوام جو ہے وہ بڑی سیانی ہو چکی ہے اکلماند ہے ظاہر ہے عوام تو بیواکوف نہیں ہے تو عوام جو ہے اس نے پھر ان کو دیا جواب اور عوام نے ان کو بتایا کہ لیاکت علی خان جو ہیں وہ 1951 میں شہید ہو گئے تھے 1954 میں وہ حیات نہیں تھے تو اگر آپ نے کوئی مثال دینی ہوتی ہے کوئی بات سترکی کرنی ہوتی ہے تو کم از کم پڑھ کے آیا کریں پریس کانفیسرز تو آپ کر دیتی ہیں جذباتی قسم کی خالی صوفوں سے آپ خطاب کر رہی ہوتی ہیں اور پھر آپ ظاہر ہے لوگ پاکستان کے جو ہیں وہ زلیل کرتے ہیں لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیوں عام آدمی کا پیسہ کیوں ٹیکس پیئر کا پیسہ اس قسم کے فضول ایونٹس جو ہو رہے ہیں وہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے ضائع کیا جا رہا ہے کہ مریم مولنگزیت صاحبہ خطاب کرنے آتی ہیں صوفے خالی پڑے ہوئے ہیں لوگ وہاں پہ آئے نہیں ہیں اب وہ جو صوفے ہیں ظاہر ہے اس کے پیسے دینے پڑیں گے اس کا رینٹ دینا پڑے گا یا اگر وہ کسی سے لائے گئے ہیں ظاہر ہے اس کے اوپر خراجات جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو عام آدمی کا پیسہ اتنا ضائع نہیں کیا جانا چاہیے لیکن پھر بھی عوام کے ٹیکس کا جو پیسہ ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے اور اس کو صرف اس طرح شوشہ مارنے کے لیے جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے یہ کچھ بڑے ایونٹس ہیں وہ میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا آپ سب لوگ زہر ہے ٹیوی سکرینز دیکھ رہے ہوں گے ٹیوی سکرینز کے اوپر ہم دیکھ نہیں پا رہے اس جلسے کو جو لاہور میں ہو رہا ہے اے اروائے جو ہے وہ یہ نشر کیا کرتا تھا اے اروائے پہ پر بندی لگائی گئی اے اروائے کا جو زبان بندی ہے وہ آپ نے دیکھ لی یہ سارا معاملہ آج اے اروائے کے اوپر بھی ابھی تک یہ ایونٹ جو ہے وہ لائیو نہیں دکھایا جارہا بول کے میں دیکھ رہا تھا بول یہ نشریات دکھا رہا تھا اس وقت بول پہ بھی تاکل ہے وہاں پہ بھی یہ نشریات جو ہیں لاہور جلسے کی وہ نہیں دکھائی جاری لیکن مجھے امید ہے کہ جب یہ بقاعدہ تقریب شروع ہو جائے گی عمران خان صاحب بات کرنے آنگے اس سے پہلے جو تقریب ہوگی وہ مختلف چینلز جو ہیں وہ دکھائیں گے نہ کہ وہ خوف کا شکار ہوں گے اس حکومت کے ہاتھ ہوں اور زبان بندی جس طرح پھر میں نے آپ کو بتایا یا بلیک آؤٹ کیا جائے گا اتنے بڑے ایونٹ کا جب لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ آزادی کا جشن مانانے کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے جاز دیجئے اللہ حافظ